ہیلو ایوری ون ویلکم بیکٹو بکنرز کلاسیز ہوپ یورال دوئنگ فائن تو ایک اور سیشن جو کی امپورٹنٹ ہے آپ کی اپکمنگ اگزام جیسی کی وی ارل دبلیو یہاں بات کرلیں فیننس اکونٹ ایسسٹنٹ کی تو اس کے لیے میں جیسی کی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے کمپیوٹر کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز لائے تھے آج بھی میں کمپیوٹر کے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہ تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ہیں ہمارے انٹرنیٹ اینڈ ایمیل کے اوپر تو کوشن نمبر ون کی بات کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو پاوز کر کے پہلے خود اس کا انسر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے دین آپ نے اس کا جو رائٹ انسر ہوگا اس کے ساتھ اپنا انسر میچ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو کوشن نمبر ون ہے ہمارے پاس ایک سیمپل پروٹوکول جو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی ایمیل کو فیچ کرنے کے لی یہ میل باکس سے وہ کون سا پروٹوکول ہوتا ہے کیا وہ پی او پی ٹو ہوتا ہے پی او پی تھری ہوتا ہے آئی ایم ای پی ہوتا ہے یا نن آفتہ اب آف تو اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ اس کا آنسر دیں گے تو میں آپ کو رائٹ انسر بتاتا ہوں بینہ ٹائم ویسٹ کیے اوپشن نمبر بی that is پی او پی تھری جو ہے یہ رہتا ہے اس کا رائٹ انسر پی او پی تھری جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے مطلب پوسٹ آفیس پروٹوکول ورجن تھرڈ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی ایمیل کو فیچ کرنے کے لیے مطلب کہ نکالنے کے لیے میل باکس سے اوکے تو یہ تھا اس کا رائٹ انسر بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس ایمیل ایڈرس is made up off ایمیل ایڈرس جو ہے وہ کس سے بنا ہے سنگل پارٹ two parts three parts یا پھر four parts تو آپ مجھے اس کا رائٹ انسر بتائیں گے ایمیل ایڈرس جو ہے وہ کتنے پارٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہمارے پاس option number b that is two parts ایمیل ای� ہوتا ہے username اور اس کے بعد جو second one ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا domain name تو دو پارٹ سے مل کے جو ہے وہ بنتا ہے ہمارا ایمیل ایڈس username اور domain name بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف the url url کیا ہوتا ہے a computer software program an acronym for unlimited resource for learning the address of a document our page on www a type of ufo تو آپ نے بتانا ہے ان میں سے url کیا ہوتا ہے دو کوشنز آپ مجھے بتائیں گے ایک تو بتائیں گے url کیا ہوتا ہے اور دوسرا جو آپ مجھے بتائیں گے وہ بتائیں گے url کی full form کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو url کی full form بتاتا ہوں تب آپ مجھے اس کا آنسر بتائیں گے url کی full form ہوتی ہے uniform resource locator ٹھیک ہے url کی full form ہوتی ہے uniform resource locator تو آپ مجھے بتائیں گے ان میں سے url ہوتا کیا ہے کیا وہ computer program ہوتا ہے address ہوتا ہے ufo ہوتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ option number 3 the address of a document or a page on www تو url ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے address کسی بھی document کا یا page کا کہاں پہ www یعنی کے worldwide web کے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے Wikipedia کیا ہوتا ہے is it knowledge repository site search engine web browser یا پھر personal web page آپ نے بتانا ہے Wikipedia کیا ہوتا ہے search engine ہوتا ہے web browser ہوتا ہے knowledge repository site ہوتا ہے یا پھر personal web page ہوتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے knowledge repository site Wikipedia کیا ہوتا ہے knowledge repository site ہوتا ہے یہ جو Wikipedia ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کسی بھی user کو allow کرتا ہے کسی online platform میں جہاں پہ وہ کیا کر سکتا ہے create کر سکتا ہے یا edit کر سکتا ہے یا پھر organize کر سکتا ہے جو information وہاں پہ available ہوگی next question کی بات کرتے ہیں Mozilla, Firefox, Google, Chrome, Netscape, Navigator and opera are the example آپ نے بتانی ہے Mozilla, Google, Netscape, Navigator پھر opera جو ہے وہ کس چیز کی examples ہیں کیا وہ operating system کی examples ہیں websites کی examples ہیں web browsers کی example ہیں یا پھر search engine کی example ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ web browsers کی example ہیں ہمارے پاس operating system کیا کرتا ہے answer تو آپ کو بتا چل گیا option c بات کرتے ہیں operating system کی operating system کیا کرتا ہے ہمارے system softwares کو اور hardware کو کیا کرتا ہے manage کرتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے operating system کیا کرتا ہے ہمارے system software ہو یا پھر hardware ہو ان کو کیا کرتا ہے manage کرتا ہے search engines کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ yahoo ہو گیا bing ہو گیا یا پھر ہم google search engine کی بات کریں تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا رہتے ہیں search engines رہتے ہیں نیت کرتے ہیں small file put in your hard disk that contains information like user idea ایک چھوٹی اسی file جو آپ کی hard disk میں ڈالی جاتی ہے جو کیا کیا contain کرتی ہے information جیسے کی user id by your web browser اور یہ کس کے دوارہ کیا جاتا ہے web browser کے دوارہ کیا جاتا ہے اسی file کو کیا بولا جاتا ہے certificate personal data file secured sockets layer یا پھر cookie جلدی سے مجھے اس کا right answer آپ لوگ بتائیں گے اس کا جو right answer ہے وہ ہے option number d that is cookie ٹھیک ہے cookie جو ہے یہ use کیا جاتا ہے websites کے دوارہ to store data about the users browsing activity ہم جو بھی browsing activity ہماری جو بھی رہتی ہے جو چیزیں ہم browse کرتے ہیں وہ سارا کا سارا store کیا جاتا ہے cookie جس میں preferences بھی آ جاتی ہیں یا پھر ہماری login information بھی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں cookie میں اور یہی ایک چھوٹی سی file ہے جو ہماری hard disk میں جو ہے وہ web browsers کے دوارہ question number seven what is a term used to describe what internet scammers do to trick people off their personal information کہتے ہیں ایسی term کو کیا بولا جاتا ہے جو internet scammers کے دوارہ use کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی information کو کیا کر سکیں نکال سکیں catfishing phishing hacking یا پھر digital theft تو اس term کو بولا جاتا ہے phishing ٹھیک ہے کیا بولا جاتا ہے phishing ایسی term ہے جو use کی جاتی ہے dash is the software for managing emails ان میں سے کونسا software ہے جو use کیا جاتا ہے emails کو manage کرنے کے لئے تو وہ ہمارے پاس رہتا ہے option number c that is ms outlook اور ms assess کی اگر ہم بات کریں تو یہ use کیا جاتا ہے کس چیز کے لئے to create applications ٹھیک ہے apps کو create کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے ms office which of the following tcp ip protocol is used for transferring electronic mail messages from machine to another تو اپنے بتانا ہے ان میں سے کونسا tcp ip protocol ہے جو use کیا جاتا ہے emails کو ایک machine سے دوسری machine میں transfer کرنے کے لئے ftp snmp smtp یا پھر rpc تو ہمارا جو right answer رہے option number c that is smtp ہوتا mail mail transfer protocol ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے simple mail transfer protocol جو ہے یہ use کیا جاتا ہے electronic messages کو transfer کرنے کے لئے اگر یہاں پہ ftp کی آپ بات کروگے تو ftp کیا ہوتا ہے file transfer protocol اگر snmp کی بات کروگے تو simple network management protocol ہوتا ہے بڑھتے ہیں next question 10 which of the following is used by internet mail اس میں سے کون سی چیز ہے جو internet mail کے دورہ use کی جاتی ہے http TCP IP FTP UTP جلدی سے اس کا right answer بتائیں گے اس کا right answer ہے http جو ہے internet mail کے دورہ use کیا جاتا ہے جس کی full form ہمارے پاس کیا رہتی ہے hyper hyper text transfer protocol call جو HTTP use کیا جاتا ہے mail کی دورہ تو یہ تھی آج یہ کچھ important questions hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو